موسیقی آر پار زلہ دھار جیہاں کہاں راجہ بھوجھ والی کعوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی لیکن کیا آپ نے دھار زلے کے بارے میں سنا ہے اگر نہیں سنا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کعوت میں جو راجہ بھوجھ ہیں دھار انہی کی راجدھانی ہوا کرتے ہیں دھار مدی پردیش کے اندور کا ایک سنبھاگ ہے جہاں کبھی راجہ بھوجھ کا راج ہوا کرتا تھا راجہ بھوجھ نے ہی بھوپال شہر بسایا تھا جس کا نام پہلے بھوپال نگر رکھا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کے پہلے بھوپال اور پھر بھوپال بن گیا اسی طرح اپنے پچپن سال کے جیونکال میں راجہ بھوجھ نے ایک بھوجھ شالہ کا بھی نرمان کروایا تھا جو آج ایک بار پھر چرچہ میں ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھارت اور آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیب جہان تو آج ہم آپ کو تقریباً آٹھ سو سال پرانی ایک عمارت کی اتحاس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں رام مندر کی طرح ہی بیوادد بن چکی ہے رام مندر کا حل تو ہو گیا اب بھوجھ شالہ کی باری ہندو پکش کے لیے یہ امارت ماں سرسوٹی کا مندر ہے تو مسلم پکش اسے پرانی عبادتگاہ بتاتا ہے یہ امارت مطلبردیش کے سب سے بڑے زلوں میں سے ایک دھار مستط ہے وہی دھار زلہ جہاں کبھی راجہ بھوجھ کا شاسن ہوا کرتا تھا ان کی بنوائی بھوجھ شالہ آج پھر سے چرچہ میں کیونکہ ایم پی ہائی کورٹ نے گیان باپی کی طرح ہی اب اس امارت کے آدھنک سروے کے نردیش دے دیئے جس کے بعد یہ بات ساف ہو جائے گی کہ یہ مندر ہے یا مسجد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد ہندو پکش کے لوگوں میں خوشی کی لہنے تو وہی مسلم پکش اب سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر چکا ہے فیصلے کے بعد دھار زلے کے بھوجھ شالہ پریسر میں گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے ہندو سنگٹھن کے لوگ وہاں جشن منا رہے ہیں اور دور دور سے لوگ اب بھوجھ شالہ کو دیکھنے آ رہے ہیں ہائی کورٹ کے سیعتیہاسک فیصلے کے بعد اب نہ صرف ہندو دھرم کے لوگ بلکہ میڈیا کی گاڑیوں کا کافلہ بھی دھار کی اور نکل پڑا ہے راجہ بھوجھ کی بھوجھ شالہ میں پہلے کی تلنا میں اب کافی گہمہ گہمی بڑھ گئی ہے ہندو سنگٹھن کے لوگ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہے ہیں دھار کی بھوجھ شالہ پریسر کا بیواد کریب آٹھ سو سال پرانا ہے یہاں کے کھمبوں پر ہندو دھرم سے جڑی آکرتیاں بنی ہیں جنہیں دیکھتے ہوئے ہندو پکش کہتا ہے کہ یہ بھوجھ شالہ راجہ بھوجھ نے بنوائی ہے جبکہ مسلم پکشی لوگ اسے کمال مولا کی مسجد بتاتے ہیں اور یہاں آٹھ سال سے نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ مسجد ہے مسجد رہے گی اور آزادی کے پہلے سے ہی اس میں نمازیں ہو رہی ہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے انشاءاللہ مسجد ہے اور مسجد رہے گی اور اس میں جمعہ کی نماز ہوتی تھی ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی آپ کو بتاتے ہیں ہندو فرنٹ فور جسٹس ٹرسٹ نے ہائی کورٹ کی اندور کھنپیٹ میں یاجکہ دائر کی تھی جس میں دھار کی بھوجھ شالہ میں تتھ اور پرمانوں کی جانچ کے لیے اس آئی سے سروے کرانے کی مانگ کی تھی یاجکہ میں بھوجھ شالہ کو مندر بنایا جانے واق دیوی کی پرتیمہ ستھاپت کرنے ویدیوہت پوجہ ارچنا کرنے اور نماز بند کرنے جیسی مانگے رکھی گئی تھی جس پرمانہ دی پردیش ہائی کورٹ کی اندور کھنپیٹ نے فیسطہ سناتے ہوئے دھار کی اتحاسی بھوجھ شالہ کا جانواپی کی ترج پر سروے کرانے کے نردیش دیئے ہائی کورٹ کی اس فیصلے کے بعد ہندو سنگھرچنوں کا کہنا ہے کہ کڑے سنگھرچ کے بعد ہمیں یہ سفلتہ ملی جو کام سرکاریں نہیں کر پائیں وہ آج مانینیہ کورٹ نے کر دیا جبکہ یہ کام نشیط روپ سے سرکار کو کرنا چاہیے بہت شالہ مندر پر ہماری کتنے کارکرتاؤں پر پہلے بھی یہ فیال ہو گئے جیل چلے گئے کتنے لوگوں اس میں حطات ہوئے تو اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ نشیط روپ سے جو ہندو کا اسطحان ہے وہ ہندو کو ملنا چاہیے کہ اندر سرکار سے میرا نیویدن ہے کہ نشیط روپ سے ایسے تمام سیکڑوں ہجاروں مندر ہیں جس پہ قبضہ جہادی مانسکتہ کے لوگوں نے کیا ہے اور اس لئے یہ قانون بنا کر کے ان سب ہی مندروں کو ہندو کے پاس آئے اس کے لئے قانون بننے چاہیے قانون بنا کر لیا جانے کا شکریہ ہے ماں سرسوتی اور بھوچارہ کو لے کر سرانتن دھر میں آستہ رکھنے والے کچھ ہندووں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماں سرسوتی کا صدن ہے اسے راجہ بھوچ نے اسٹھاپک کیا تھا اس پریزر میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے سیکڑوں پرتیق چن میں ہم قانون اور سمیدھان کے دائرے میں رہ کر ادھکار لے گئے مغلوں نے ہمارے دھارمی کی ستھلوں پر آتکرمند کیا ہے جو کس طرح سر غلط ہے تو وہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ راجہ بھوچ نے 1034 میں اس عمارت کی اسٹھاپنا کی تھی یہ اپنے آپ پر خاص ہے دیش کے الگ الگ کونوں سے ویدوانوں نے آ کر یہاں گیان کا سریجن کیا ہے یہاں الگ الگ طرح کی سانسکرتک ساکشرتہ تھی دیش اور دنیا کو یہی سے سوشاسن کے سوطر دیئے گئے بھوچ شالہ میں ویدوان اور ساہیتکار آتے تھے یہ مارت اپنی تحاس کو لے کر خود ہی ساکشی ہے جیسے مارت کا اتحاس ہے وہ یہ مارت خود بیان کرتی ہے غورت علمے کی پچھلے تین دشکوں میں دھار کی بھوچ شالہ کو لے کر کئی بار ہنسا کی گھٹنا ہے اور کرفیو جیسے حالات بن چکے ہیں ہر سال وصند پنچمی پر بھوچ شالہ کو لے کر دونوں پکشوں کے بیچ تناؤ بھرے حالات بن جاتے ہیں اپریل دوہزار تین میں کوٹ کی نردیشوں کے بعد دھار کی بھوچ شالہ میں ہر منگلوار ہندووں کو پوجہ آرچنا کی اجازت ہوتی ہے جبکہ ہر شکروار مسلمان یہاں نماز پڑھتے ہیں پریشانی تب کھڑی ہو جاتی ہے جب وصند پنچمی شکروار کے دن پڑھ جائے تب دونوں ہی پکش پوجہ اور نماز کو لے کر آمنے سامنے نظار آتے ہیں اور اسی بات پر دنگے تک چھڑ جاتے ہیں سال دوہزار چھے ایسی ہی استیتی بنی سال دوہزار چھے میں جب شکروار کے دن وصند پنچمی پڑھ گئی ہندو پکش کے لوگ اپنی پوجہ آرچنا کرنے پہنچے تو مسلم سماس کے لوگ بھی نماز کے لیے اڑ گئے اچھا خاصا بیواد ہوا سو سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے اس کے بعد دنگے بھی ہوئے پچھلے کچھ دشکوں سے بحث اس بات پر لگاتا ہے چھڑیے کہ یہاں مندر ہے یا مسجد اسی سمسیہ کا سمدھان نکالنے کے لیے اب کوٹ نے سروے کے آدیش دیئے لیکن مسلم پکش اس فیصلے سے خوش نہیں دھار شہر کی مسجد کے مکھی مولوی بکار سادک نے گوشنا کی ہے سپریم کوٹ میں جانے کا من بنا رہا ہے ایسائی دوارہ سنرکشت گیارویں صدیقہ سمارہ کی بھوچشالہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے دھارمک مہت تو رکھتا ہے ہندو اسے دیوی سرسوٹی کو سمرپیت مندر مانتے ہیں جبکہ مسلمان اسے کمال مولا مسجد کہتے ہیں تو چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایم پی ہائی کوٹ نے سمارہ کا دینیم 1958 کی دھارہ سولہ پر دھیان کی اندرد کرتے ہوئے کہا کہ پوجہ ستھلوں کو دروپیوگ پردوشن اور اپاویترتا سے بچانا ہے کوٹ نے اس دھارہ کے تحت پوجہ ستھل کے چلتر کو نرداریت کرنے کے مہتو پر زور دیا کوٹ نے کہا کہ جب تک پوجہ ستھل کا چلتر یا پرکرتی نرداریت نہیں ہو جاتی تب تک مندر کا اون دیش رہشی میں ڈوبا رہتا ہے کوٹ نے مانا ہے کہ اس مارک کی پرکرتی اور چلتر کو اب سمجھنے کی ضرورت ہے جو اب ایس آئی کی ضرورت ہے اب ایس آئی ہی بھوچھالہ سے جڑے رہشیوں کو اجاگر کرے اور امارت سے جڑے بھرم کو دور کرے کوٹ نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ راج سرکار اور ایس آئی نے چل رہے ویواد اور اس سے نپٹنے سے جڑی چنوٹیوں کو سویکار کیا ہے ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح گیانوافی معاملے میں کوٹ کے دخل کے بعد وہ معاملہ آسانی سے سورج گیا ٹھیک اسی طرح ہے اب بھوچھالہ سے جڑے اس ویوادت معاملے کو بھی آپ سی پیار اور بھائیچارے سے نپٹنے لینا چاہیے جس سے نہ تو ہندوؤں کی بھاونا یہ آہت ہو اور نہ ہی مسلمان ہو نمسکار